یہاں پہ بات ہوئی افغانستان میں طالبان اور امریکہ کے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں اس سے بڑا سبق سیکھنے کی ضرورت ہے آپ نے طالبان کو پاکستان سے نکال لیا ان پر پابندی آیت کر دی اور پچھلے تین چار سال میں تو ان کے جو بہت سے رہنماؤں کے خاندان یا موجود تھے ان تو بھی آپ نے نکال دیا لیکن آپ پھر بھی دیکھیں کہ مذاکرات تو ہو رہے ہیں اور وہ شکست بھی دے رہے ہیں اور پچھلے دنوں جب ظلم خلیلز آ گیا اسلامباد میں تھا تو کوشش کی رہی کہ افغان طالبان کا جو غفت ہے وہ اسلامباد آئے اور عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو اور دنیا کو یہ بتایا جائے کہ جنار یہ سب پاکستان کروا ہے لیکن انہوں نے پاکستان میں آکے وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے سے انکار کر دیا اگر کوئی حکومت کا نمائدہ یا عمران خان صاحب کا کوئی ترجمان میری اس بات کو جھٹلانے کے لئے تیار ہے تو آگے میرے سامنے بیٹھ جائے میں اس کو بتا دوں گا کہ یہ خواہش جو ہے یہ کہاں پہ اس کا اظہار کیا گیا تھا کس نے اس کو عملی جامعہ پینانے کی کوشش کی اور طالبان کے کن لیڈروں نے کہا جنار کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لئے اس لئے تیار نہیں ہے کہ اس سے آپ کو بھی نقصان ہے اور ہمیں بھی نقصان ہے تو اس کے باوجود مذاکرات ہو رہے ہیں قطر میں دوبارہ پچیس کروی رہی کو ہوں گے اس کے بعد جو ہوگا تو اس میں پاکستان تو یہ کہتا رہے گا کہ یہ سب ہم کروارے ہیں لیکن آپ دنیا کو پتا چل گیا ہے کہ یہ افغان طالبان جوہاں پاکستان کے بغیر بھی امریکہ کو شکست دے سکتے ہیں سبق اس میں آپ کے لئے یہ ہے کہ آپ کشمیریوں کی حمایت کریں نہ کریں ان کے پیچھے کھڑے ہونا نہ ہو یہ تحریف کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے آزادی حاصل کر کے رہنی ہے اور جب وہ آزادی حاصل کر رہے ہوں گے تو اس وقت کہیں خدا نہ پاستا یہ نہ ہو کہ پاکستان کا حکمران طبقہ وہ یہ دعوے کر رہا ہو کہ جناب اس میں ہمارا بڑا کردار ہے اور کشمیری کہہ رہے ہو کہ آپ کا بہت شکریہ لیکن ہمیں ذرا اپنا معاملہ خود طے کرنے یہ ایسا ہو سکتا ہے اور اس کی طرف میں اس لئے اشارہ کر رہا ہوں کہ یہاں پہ ہم میرے بہت سے جو بزرگ ہیں بڑے قابل احترام روک انہوں نے مجھ سے پہلے جو گفتو کی ہے انہوں نے بین و سطور یہ بات یہ پیغام آپ کو دینے کی کوشش کی ہے اور جنہوں نے کوشش کیا وہ اس وقت اسبات میں سر بھی ہلا رہے ہیں میں انہوں کا نام جانبوس کا نہیں لے رہا مسائل پہلا ہو سکتے ہیں میرے لئے ہو جائیں خیر ہے لیکن کہنا مجھ کو یہ ہے کہ یہاں پہ ایک الیکٹڈ ٹرائنمیسٹر بیٹھے ہیں ازار کشمیر کا اس کو آگے لگائیں یہاں پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یونائٹی ڈیشنز میں جو پاکستان کی امبیٹر ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں جناب ان کو بڑی سمجھ ہے مسئلہ کشمیر کی ہوگی ان کو سمجھ اس لیے کہ وہ پیپرز پارٹی کے دور میں بھی سفیر بن جاتی ہے وہ مسلم لیگ نون کے دور میں بھی سفیر بن جاتی ہے وہ پروین مشرف کے دور میں بھی سفیر بن جاتی ہے یہ بڑی سکل ہے یہ آپ لوگوں کے اور میرے لئے یہ سکل یہ قابل اتنی آسان نہیں ہے لیکن جو سکل فاروق حیدر میں ہے جب یہ بولیں کہ وہاں جا کے یہ کشمیر کے حقیقی نمائندے ہیں جب ان کو آپ وہاں سے جا کے کہیں گے کہ بات کرو کشمیر کا مقدمہ پیش کرو ان کی بات زیادہ توجہ سے سنی جائے گی